مٹھو کے بستے تک پہنچو پہلے دو آنکو انہوں نے کرکے دکھا رکھا ہے اگلا ہے 25 35 35 35 25 اور 30 ہم جلدی سے جوڑ سکتے ہیں 25 اور 10 35 35 اور 10 45 اور 10 55 55 میں 3 جوڑیں گے 85 ہو جائے گا 85 ہو جائے گا اگلا دیکھئے 40 31 تو اس کو دو پر کر سکتے ہیں 31 سے 40 آگے گا ہمیں پتہ ہے دس آگے اکتالیس بیس آگے اکیون تیس آگے اکسٹ اور چالیس آگے اکہتر اکہتر میں نو جوڑیں گے ہو جائے گا اسی تو اس پرکار ہم ساروں کا جوڑ کریں گے اگلہ ہے پانسو جمع دو سو تو ہمیں سو سو پتہ ہے پانسو سے آگے سو چھسسو سات سو اس پرکار ہم ان سارے سوالوں کو جوڑ لیں گے پھر ہمیں دیکھو کیا کرنا ہے ہمارا آیا تھا ان جوابوں کو کرم سے آگے سب سے پہلے پچان میں آیا ہے وہاں ہے پچان میں سے ہم چلے پھر ڈیٹس آیا پھر اپنا آیا تھا کتنا آیا تھا اپنا اس کا اتر اٹھاون پھر ہمیں چلنا ہے اٹھاون تک پھر ہم یہاں لگائیں گے اٹھاون اٹھاون کے بعد ہمارا آیا تھا اسی تو بچے اس پرکار جو جو آتا ہے اس پر لگاتے چلے جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہمارا آیا تھا سات سو تو ہم اب تیر کو کہاں لے جائیں گے سات سو کے اوپر لے جائیں گے یہاں سے ہم سات سو پہ جائیں گے اس سے آگے جیسے یہ ہے چار ساڑھے تین سو تین سو پچاس چوری اور چیار سو ساڑھے تین سو چار سو وہی ہے ہم جیسے دس دس جوڑتے تھے اب سو سو جوڑ دیں گے تین سو پچاس میں سو جوڑیں گے چیار سو پچاس پھر سو جوڑیں گے پان سو پچاس پھر سو جوڑیں گے چھ سو پچاس پھر سو جوڑیں گے سات سو پچاس تو یہ ہو جائے گا سات سو پچاس تو اگلہ رستہ میں کہاں جانا پڑے گا سات سو پچاس تو بچے یہ سارے جوڑ کے اس پرکار یہ رستہ بناتے ہوئے بیگ تک پہنچیں گے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اپنے کلاس ٹیچر سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دانے والے